ہلو اسلام علیکم اس محمد سویل آج پہ راجر ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم اپنی ویب سائٹ کے اندر کوئی بھی سلائیڈر ایک ایسا سلائیڈر جو کہ ہماری ویب سائٹ کو ایک اچھا امپریشن دیتا ہے تو وہ ہم کیسے ایڈ کر سکتے ہیں کچھ ایمنٹس کے اندر تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ بہن بھائیوں دوستو ریکویسٹ جنہوں نے اب تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں ویڈیو کو لائک کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی ویڈ پریس کے اندر جو سلائیڈ تھیم کے تو ہم اس کے فیچرز دیکھ رہا ہے وہ بھی ان سے آگا ہو سکے تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سب سے پہلے تو ہم نے اپنا لوکل سرور سٹارٹ کر لینا ہے ہمارے سرور سٹارٹ ہو گیا اب ہم نے جانا ہے اپنے ڈومین کا نام لکھنا ہے اسٹیکی کوڈ ڈوٹ ڈیسٹ جیسے کہ لاسٹ میں نے آپ کو پوٹفولیو اسی ویب سائٹ کے اندر پوٹفولیو بنا کر دکھایا تھا یہ ہماری ویب سائٹ تھی ہم اس کا وپ ایڈمین ڈیش پوٹ اوپن کر لیں گے وپ ایڈمین اس سے لوگ ان کر لیں سب سے پہلے ہمارے پر ڈیش پوٹ اس کا اپن ہو چکا ہے اب سب سے پہلے سائٹ بار میں دیکھ لیں کہ ہمارے پر یہاں پر ایک آ رہا ہے آپشن نیکٹر سلایڈر یہ سیلینٹ ٹیم کا اپنا ہوتا ہے ڈیفولٹ سلایڈر ہے جسے ہم یوز کریں گے آج تو ہم نے جانا ہے اس میں ایڈ نیو کر لیتا ہے یہاں سے ایڈ نیو کرنے کے بعد ہمارے پر یہاں پر اسی سلایڈر کے بہت سارے آپشنز آ جاتے ہیں بہت سارے فیچورز ہیں جو کہ ہم سٹرپ بائی سٹرپ دیکھیں گے کہ ہم کیسے سلایڈر ایڈ کرواتے ہیں سب سے پہلے تو بیک گراؤنڈ ٹائپ ہم نے دینی ہے یہاں پر ہم یہاں پر ایمیج بھی ایڈ کروا سکتے ہیں اور ویڈیو بھی ایڈ کروا سکتے ہیں تو ہم نے ابھی ایمیج ایڈ کروانی ہے تو ہم نے ایمیج رکھ لی اور یہاں سے ایمیج اپلوڈ کر لیں گے کوئی بھی ایمیج اپلوڈ کر سکتے ہیں آپ یہاں سے ایمیج اپلوڈ کر لیں سلایٹ ایمیج کرنا ہے ایڈ ٹیکچٹر اور لیں تو بیک گراؤنڈ ابھی ہم نے نہیں کرنا یہ بیک گراؤنڈ آلائیمنٹ بیک گراؤنڈ کی آلائیمنٹ کیا ہونی شاہیے بیک گراؤنڈ جو ایمیج ہے وہ کس طرح سے دیکھنی شاہیے ٹاپ سینٹر یا بوٹم ہم نے کہا سینٹر دکھا دیں اوکے سلایٹ فانٹ کلر ہونے چاہیے لائٹ کلر میں ہونے چاہیے ڈاٹ ہم نے لائٹ رہنے دیتے ہیں اور یہاں پر ہم ہیڈنگز وغیر لکھ لیتا ہیں لوڈ ڈمی ہم ٹیکس اٹھا لیں یہاں سے ہم 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 ٹیکس پلیس کر دیا یہ بہت زیادہ ہو گیا بس ہم اسے تھوڑا سا کم کر جاتے ہیں اس کے بعد نیچے آجاتے ہیں کیپشن بیکگراؤن کیپشن بیکگراؤن یہ جو کیپشن آرہا یہ ہیڈنگ اور پیرگراب کے پیچھے اگر ہمیں کوئی بیکگراؤن دینا ہے تو ہم یہاں سے آن کریں گے تو اس کے پیچھے آجائے 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 اسی طرح آگے چلتے ہیں سلیڈر کانٹین دیکس آجائے آجائے اس کی جو یہ ہیڈنگ ہو گئی ہماری اور جو پیر اگر آجائے اس کے اوپر جو ہوتا یہ کانٹین کی اندر ہوتا ہے جس کو اگر ہم دینا چاہے سکتے 50% 60% لیکن ہم کہہ رہے کہ سکرین کے حساب سے آٹومیٹک آجائے آجائے دیں گے آگے 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 دیکھتے ہیں اسی طرح آور لے کلر جو ہم نے بیک گر آگے کلر دیکھ سکتے ہیں کافی لائٹ کلر ہے تو ہم کیا کریں گے آگے 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 اسی طرح insert down arrow that leads to content below یہ میں آپ کو تھوڑے در بات بتاتا ہوں اس کا کیا کرنا ہے اچھا یہ link type آگے full slide link آگر ہم جیسے button لگاتے پر تو وہ پوری slide پر اگر click کرنے پر link open ہو یا پھر ایک button دے for example get started اور یہاں پر ہم url place کر سکتے فیلال ہمارے پر url نہیں تو ہم ash place کر دیں گے اور یہاں پر button style بھی دے سکتے ہیں solid color bg transparent with order جو بھی آپ دینا چاہے وہ یہاں سے دے سکتے ہیں اور یہاں سے color بھی سکتے جو کہ میں آپ کو اپنی ویڈیو create website in one hour website میں میں آپ بتایا تھا کہ ہم excellent color وغیرہ کیسے add کرتے ہیں تو فیلال ہم primary color رہنے دیں گے اگر second button بھی آپ نے add کرنا ہے تو یہاں سے add کر سکتے ہیں اسی طرح content alignment آجاتی ہے وہ آپ نے left رکھ نہیں ہے center رکھ نہیں ہے اسی طرح جیسے کہ ہم نے اسے دیکھا horizontal alignment اسی طرح vertical alignment بھی اسے بتا سکتے ہیں کہ ہم top پر چاہیے middle میں چاہیے یا bottom پر چاہیے بالکل تو middle زیادہ اچھا لگتا کہ middle رہنے دیتے اسے ہم فضال رہنے دیں گے ہماری ضرورت نہیں ہے اس کی طرح ہم یہاں پر آتے ہم دیا جا رہا ہے slider location پر یہاں پر یہ میں نے پہلے سے add کیا ہوا تھا اس لئے اگر آپ add کرنا چاہیں تو آپ یہاں پہ کر سکتے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں for example اپنے یہاں پر دے دینا slider add new location اب یہ آپ کی جو پوری slide ہے وہ اس location پر show ہوگی اس طرح ہم نے اسے کر دینا ہے publish اب آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ ہم نے یہ slide تو پیجز کے اندر آ کر ہم یہاں سے add new page کرتے ہیں add new page کرنے کے بعد ہم یہاں title دیتے دیتے ہیں page کا slider ہم نے یہاں پر klik کر کے back end editor کر نا ہے یہاں سے add element کر کے roll لیتے ہیں سب سے پہلے اس رو کی سائٹنگ ہم سب سے پہلے کر لیتے ہیں for example ہم slider چاہیے slider ہم کیا کر نا چاہیے slider ہم اگر ہماری website پر full width شو ہو ہوگا تو ہمیں زیادہ اچھے لگے گا میں آپ کو کر دیتا ہوں تا کہ آپ کو سمجھ آ سکھے کہ میں کیا کہنا چاہer ہوں اسی طرح سکتے ہم 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 سکتے پر ایرو آجائیں جو کہ ہم slider left or right next or previous check کر سکتے ہیں overall style ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں بولیٹ نیوگیشن نیچے ہماری سلائٹ کے اوپر ڈوٹ آجاتے ہیں جن پر کلک کرنے پہ ہم سلائٹ کو left and right move کر سکتے سوائپ on next stop سوائپ کیا کرتا ہے کہ اپنی پوری سلائٹ کے اوپر ایرو اپنے ماؤس سے اگر سوائپ کریں گے تو پوری سلائٹ کیا ہو جائے گی next year previous اسی طرح ہم on کر سکتے ہیں اسی طرح پیرالکس سلائٹ آگیا پیرالکس سلائٹ سلائٹ ہمیں ایک طرح مل جاتا ہے پیر پیرالکس سلائٹ ہوتے ہو دیکھ سکتے سلائٹ سلائٹ بیجی اینیمیشن جو ہماری سلائٹ کی اسے بھی ہم on کر سکتے ہیں loop سلائٹ ہم loop چلا سکتے اگر دو سلائٹ ہم نے ایٹ کی ہے تو ان سلائٹ کے بعد پہلے سلائٹ دوبارہ سے آجائے اسے بھی ہم on کر سکتے سلائٹ ٹرانزیشن اب سلائٹ ٹرانزیشن میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر سلائٹ ہمارے ویب سیٹ کے اندر پیرگراف ہے یا پھر ہیڈنگ ہے اسے ہم ٹرانزیشن کیسے دے سکتے ہیں وہ کیسے آئے پھر ہوتے بھی آئے یا کیسے آئے یہاں سے ہم اسے بھی سکتے ایمیز لوڈنگ لیزی لوڈ کر سکتے یا ڈیفول رہنے دیں آؤٹو ریڈیٹ آپ یہاں سکتے ڈیفول سکتے آؤ سلائٹ کا ہیڈنگ ٹیگ یوز کر سکتے ہم یہاں سے ہم یہ یو اس ہیو پرپس کیلئے زیادہ تر یو یو کیا جاتا ہے ہماری ہی ہی ٹیگ کیا ہے تو پھلال ہم اسے ڈیفول دی ہی سائز ہم ریگولر آگے لارج آگے اور جو بی آپ رکھ سکتے ہم ریگولر یہاں پر رکھیں گے تاکہ ایک نارمل بٹن ڈیسپلی ہو جائے ہم دیکھتے ہیں چل کر کہ ہم یہ سلائیڈر کیسے ڈیسپلی ہو رہا ہے ہم نے یہ سے سیف چینجز کر کے پبلش کر دینا ہے پبلش کرنے کے بعد ہمارے پر یہاں پر view page کا option آجاتا ہے جس پر ہم نے right click کر open in new tab کر ڈیسپلی آپ یہ دیکھ دیکھا کہ ہمارے پاس heading آگئی جو ہم نے paragraph add کیا وہ آگیا اور button آگیا اسی طرح ہم next slide ایک اور add کر لیتا ہوں یہاں سے جا کے ہمیں تا کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ slider ہمیں کیسے دیکھتا ہے image add کر لی ہم نے سب سے پہلے جیسے کہ ہم نے last slide نہیں کیا تھا اسی طرح background alignment center slide point light چاہیے اسی طرح یہاں پہ دیکھ سکتے کوئی heading دیکھ سکتے آپ کے پر دیکھ اسی طرح اگر آپ caption background دینا چاہے سکتے ساری settings آگئے overlay دیتے دیتے background کے اوپر اور یہاں سے location slack کر چک لگا دیں کہ آپ نے کھا شکر کر آنا ہم نے slider پر شکر کر دیا اب ہم آتے پیج پر اور اسے refresh کر لیتے اور دیکھتے ہمارا slider ہے یا نہیں سیف ہو جائے پیج کو سیف ہو چکا ہے اب refresh کر کر آ آ آ آ آ آ آ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلائیڈ سیلائیڈ ٹوائیڈ ہو چکی لیکن ہم نے دوبارہ جانا ہے یہاں نیکٹر سیلائیڈر میں ہم نیکٹر سیلائیڈر میں جا بات سکتے اس لئے پتہ نہیں چل رہا کی سیلائیڈ ہماری ایڈ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں سیلائیڈ ایڈ ہو چکی سیلائیڈر بن چکے اگر ہم اس پر کلک کریں گے تو ہماری نیکٹ سیلائیڈ آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح ہم جاتے ہیں اپنے نیکٹ سلایڈر اور یہاں پر ہم چینج کرتے ہیں تھوڑی سی چینج کرتے ہیں اگر آپ ڈسپلی ایرو نیویگیشن کو دیسیبل کر دیتے ہیں اور بلیٹ کو آن کر دیں بلیٹ نیویگیشن کو اس کے بھی تین سیلائیڈ تھے آپ کو ہی بھی سلائیڈ کر کر سکتے ہیں دوبارہ سا ہم اپنے پیچ پر آتے ہیں اور اسے ریفریش کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ بلیٹ نیویگیشن جو ہے وہ ہمیں کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے ہمارے پر دو سلائیڈ سائیڈ کے دو دو سا گئے اس پر کلک کرنے پر آپ سلائیڈ چینج کر سکتے ہیں اس جو کی ویڈیو 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 بتاؤں گا کہ ہم اپنی بینر کے اوپر یا کسی سلائیڈ کے اوپر ویڈیو کیسے پیسے سکتے ہیں کہ ہمارے پیچھے بیک سکرین کے ویڈیو پر ویڈیو چلتی رہے اور اوپر ٹیکس ہمارے آ جائے تو ہم نیکس ویڈیو میں دیکھیں گے انشاءاللہ تو آج کی لئے اتنا آپ اس کو اور بھی فردر سکتے ہیں جا کر ساری سیٹنگز میں آپ کو سمجھاتی ہیں تو اسی طرح مسئلہ ہے موسیقی